اور گناہوں کی دنیا میں وقت ہے کرائیم ڈائیری کا جو آپ کو الٹ کرے گی آگاہ کرے گی ہر آنے والے خطرے سے تو بینہ دیر کیے دیکھیں اپرات کی دنیا کی کرائیم ڈائیری علموڑا پولیس نے سنسنکہ ستیاکان کا خلاصہ کر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے ماملہ سپئی گاؤں کا ہے جہاں راجندر کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ ادار دیا گیا ہتیاکان کا خلاصہ کرتی ہوئے علموڑا پولیس نے تین لوگوں کو گریفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق اس ہتیاکان کو انجاب دینے میں گاؤں کے ہی کل 11 لوگوں کا ہاتھ تھا ماملہ چناوی رنجز سے جڑا بتایا جا رہا ہے یو پی کے کننوز زلے میں بی پی گنگا کے خبر کا بڑا سر ہوا ہے دبنگ کے محلاؤں پر فائرنگ کرن کو تھمکانے کی ماملے میں چار لوگوں کے خلاب کے ازدرج کیا گیا پولیس نے ماملے میں تین آروپیوں کو گریفتار کیا ہے بتا دیں کہ محلاؤں نے وشنگر تھانے کے پروباری کو فون کر گھٹنا کے بارے میں جانکاری دی تو دروگا جی کاروائی کی بجائے محلاؤں سے زمین کے پیپر مانگنے لگے جانپور میں زمین رجسٹری کرانے گئی محلاؤں کا دندہاڑے آفیس کے سامنے ہی اپرنڈ کر لیا گیا قریب پندرہ لوگوں نے پولیس کی ناک کے نیچے سے محلاؤں کو اٹھا لیا وہاں موجود لوگ صرف تماش بین بنے رہے سوچنا پولیس کو ملی تو ہافتے ہوئے ٹیم موقع پر پہنچی نبندھن کاریالے میں کرمچاریوں سے پوچھتاچکی تو پتا چڑھا کہ رجسٹری سے روکنے کے لیے محلاؤں کا پرنڈ کیا گیا گھنڈا میں اپرادنیوں کے حصلے بھولند ہیں ایسا یہ ایک سی سی ٹی بیو فٹیج کا اید ہوا ہے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آدھا درجن سے زیادہ بدماشوں نے بالو مورنگ گٹی سریعہ کی دکان پر تھاوا بول دیا بدماشوں نے آفیس میں گھس کر لاتھی ڈنڈوں سے ٹوڑکوڑ کی بدماش بیس ہزار نگت اور ہزاروں کا سامان لے کر پڑھار ہو یوپی کے بدوہی میں ناوالی کی شوری سے گینگ ریپ کر جلا ہوا اردنگ نستیدی میں ندیس شاو ملے کے معاملے میں دوبارہ پوچھ موٹم کروائے جا رہا ہے دوبارہ پوچھ موٹم کی کبر پا کر پرجنوں میں گصہ ہے گاؤں والوں نے پوچھ موٹم ہاؤس کے باہر اور گیان پرتھانہ کے ٹھیک بغلوے پولیس کے خلاف تختی بیرے لے کر مون پردرشن کی کارنوٹ زلے میں اپراد مانو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں آئے دین ہتیا اور شو ملنے کا سلسلہ بدستور چاری ہے تازہ ماملہ صدر کو دوبارہ شدر کے سامنے سے آیا یہاں پر خوشٹیا پور گاؤں میں ایک ٹیوپل کے پیچھے کھیٹ میں قریب 22 ورشی یوک کا جلا شو ملنے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی مرتک یوک کے شریر پر چوٹوں کے نشان تھے جس سے لگ رہا تھا کہ پہلے اس کی بیٹائی کی گئی اور پھر نرمہ متیا کر شو کی پہچان چھپانے کے لیے کسی جولنسیل پدار سے یہ وقت کو جلا دیا گیا سرکار بھلے ہی سرکاری کاریالے سے ورشنچار کو ختم کرنے کے لاق دعوی کر لے لیکن حقیقت اس سے الگ ہے ہم بات کریں یوپی کے گونڈا زلے کی جہاں سی ایم او آفیس میں تینات بابو سے لے کر ادھکاری تک رشوت خوری کا کھیل چل رہا ہے گونڈا کے سی ایم او آفیس میں تینات کنشری پک ششی کنشری واسطہ کر رشوت دیتے ویڈیو بائرل ہو رہا ہے اور ویڈیو میں ساپ دکھ رہا ہے کہ باد سو کے نوٹوں کی گھٹیاں رشوت لے کر اپنے جیب میں وہ رکھتے ہوئے دکھ رہے ہیں وہی چندولی میں ہینڈ پمپ لگانے کے بدلے پانچ ہزار روپے کی رشوت مانگنے والے گرام پنچاد ادھکاری کو پیڑت کے شکایت پر انٹی کرپسن وارانسی کے ٹیم نرگیں ہاتھ گرپتار کر کے جیل بھیج دیا ماملہ چندولی زلے کی سکل ڈیہا تھانا شیطر کا ہے ہینڈ پمپ لگوانے کے لیے گرام پنچاد ادھکاری وینس کمار سیڈ کو نٹریشت کیا گیا ایک لیے گرام پنچاد ادھکاری ہینڈ پمپ لگوانے کے عوض میں پانچ ہزار روپے کی رشوت مانگنے لگے اور اس وقت بڑی خبر